تمام طالقہ ایڈوکیشن آفیس ہرس جنہیں ہمڈی فیکنڈی آل سکھر غیجن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ پروسس چل رہا ہے اس میں پی ایس ڈی جی ایس ڈی دو ڈیفرنٹ لائن چل رہی ہیں اور پی ایس ڈی میں پھر مزید دو پائپ لائن ہو جاتی ہیں ایک پریمیری سائٹ کے پی ایس ڈی ہوتے ہیں ایک سیکنڈی سائٹ کے پی ایس ڈی ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے سیکنڈ فیز ہے یا تھرڈ فیز ہے یہ فیزز ہوتے ہیں بچی کچی ویکنسیز پہ اور وہ ویکنسیز ضروری نہیں ہے کہ سٹی میں ہو ظاہر ہے یہ دور درادی ہوتی ہیں موسٹلی کیونکہ فرسٹ فیز میں یا سیکنڈ فیز میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ موسٹلی نیر ایسٹ ایریاز میں ابھی کوئی کوئی ویکنسی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو نیر ایسٹ ہو سب تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم کہیں دور دراد ہماری پوسٹنگ ہوئی ہے تو وہ پی ایس ڈی چھوڑنا نہیں چاہتے نمبر ایک وہ پی ایس ڈی سے ریلیو ہو کے نہیں آتے اور دوسری بات کہ وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پی ایس ڈی ہوئے ہیں جی ایس ڈی بھی ہوئے ہیں ابھی تک پی ایس ڈی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تمام طال کا ایڈوکیشن آفیسز کی ذمہ داری ہے ایون جو وہاں ڈی ڈی اوز ہیں جیسے کہ ہیڈز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے پریمیری کا کوئی ہیڈ ہے سیکنڈی کا کوئی ہیڈ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے جیسے ان کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جی ایس ڈی میں بھی ریکمینڈیٹ تھا اور اس کو وہاں بھی اپائنمنٹ آرڈر ملا ہے لیکن یہ یہاں سے ڈیلیبریٹلی ریلیو نہیں ہونا چاہتا ہے دیکھو اس کو وطرہ کرنا تھا کینیڈیچر سے تو پہلے کرتا تاکہ کسی ہم دوسرے کو اس کی جگہ پہ ریکمینڈیٹ کر دیتے اب دوسرے کے بھی سیٹ خراب کر دی اور ابھی تک نہ اس کی طرف سے وطرہ آئی ہے نہ اس کی طرف سے کوئی انفرمیشن آئی ہے کہ میں پرفر کس کو کر رہا ہوں حالانکہ جب ہم نے ان کو آفر آرڈر دیا تھا تو این اس وقت وہ بتا دیتا کہ میں پی ایس ڈی بھی ہوں اور مجھے اگر جی ایس ڈی میں نیر ایسٹ کہیں پوسٹنگ ملتی ہے تو ٹھیک ورنہ میں پی ایس ڈی کو پرفر کروں گا یہ اس کے بعد ایک آخری موقع تھا ابھی اس وقت یہ نان کمپلائنس ہو رہی ہے گورنمنٹ آرڈرز کی اور اتنی بڑے لمبے چوڑے پراسس کے بعد پھر وہ جی ایس ڈی کی طرف جوائن نہیں کر رہے ہیں خیرپورٹ ڈسٹک کے اسپیشل طریقے دیں تو تمام طالقہ ایڈوکیشن آفیسز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے طالقے کے ہیٹس کو وہ فلفورڈ ڈائریکشن جاری کر دیں یا خودی ریلیونگ جاری کر دیں کہ بھائی تم جی ایس ڈی ہو گئے ریلیو ہو کے یہاں سے نکل جاؤ ہاں اگر کوئی اس طرح کا بندہ ریلیو نہیں ہوتا ہے یا انفرمیشن نہیں دیتا ہے اور بعد میں جب کوئی بندہ اس کی رپورٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ جی ایس ڈی ہو چکا تھا گیا نہیں ہے تو اس کو ایکسپلینیشنس ایشو ہوں گی نان کمپلائنس میں اس اوبیڈنسی میں اور انفرمیشن چھپانے کی زمرے میں وہ ممکن ہے کہ اس کی پی ایس ڈی شپ بھی ختم ہو جائے اور جی ایس ڈی کی طرف سے بھی حق چلا جائے تو تمام ٹی ای اوز فیل فور اے سے پی ایس ڈی کو ریلیو کریں جو جی ایس ڈی ہو چکے ہیں ان کی ابھی تک جوائننگ رہتی ہے ان کے اپائنمنٹ آرڈر وہ لے کے گئے ہیں یا کچھ لے کے بھی نہیں گئے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپائنمنٹ آرڈر لے کے وہاں سے ریلیو ہو کے جا کے جی ایس ڈی جوائن ہو تاکہ پی ایس ڈی کی جو میکنسیز خالی ہو تو اس پہ دوسرے جو ویٹنگ کینی ریٹس ہیں ہم ان کو ریکمانڈیٹ کریں اس پہ آپ توجہ دیں اپنے اپنے تعلقے میں ٹی او سیکنڈی یا پر ایمری آپس میں پیٹیں مل کے میٹنگ کریں اور ایسے لوگوں میں بڑی کڑی نظر رکھیں تاکہ اس طرح کی فارجلی نہ ہو کہ ہم یہاں سے جو بندہ جی ایس ڈی ہو چکا ہے اور پی ایس ڈی کی طرف سے ہم اس کو سمجھیں خالی سمجھیں اور یہاں سے دوسرے کسی کو ریکمانڈیٹ کریں بعد میں پتا چلے کہ وہ تو ابھی سیکنڈ ہے ہی نہیں تو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا ریکروٹمنٹ کامیٹی کے لئے تو آپ اس میں ہماری غیلپ کریں تعاون کریں وہ بھی تعاون کریں خود ہی ریلیو ہو کے چلے جائیں ورنہ ان کی دونوں سرویسز جا سکتی ہیں وہ خود ہی پروسیڈنگز مکتیں گے حافظ شاہبتین انڈر ٹاریکٹر سکورس ایلیمنٹری سیکنڈی آئے سیکنڈی سکتا